کو آگاہ کریں گے مریم نواز کی جانب سے جج محمد ارشد ملی کی ویڈیو کا معاملہ ہے جس میں ناصر بٹ اور جج محمد ارشد ملی کی ملاقاتوں میں شامل ایک کردار خورم یوسف بھی ہے خورم یوسف کون ناصر بٹ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کیاپنیل ٹی وی نے اس کا پتہ لگا لیا ہے مریم نواز کی جانب سے جاری ویڈیو میں ناصر بٹ کے ساتھ خورم یوسف بھی شامل ہے ذرائع کی دانب سے بتایا جا رہا ہے کہ خورم یوسف ناصر بٹ کا بزنس پارٹنر اور بحریہ ٹاؤن کا رہائشی ہے خورم یوسف ناصر بٹ کے ساتھ مل کر ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے جبکہ اسلام آباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں لائف سٹائل کے نام سے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اسلام آباد میں جاری لائف سٹائل پروجیکٹ خورم یوسف کا پروجیکٹ ہے خورم یوسف کا ذکر جج محمد اشد ملک نے گدشتہ روز اپنے بیان حلفی میں بھی کیا تھا مریم نواز کی جاری ایک تصویر میں خورم یوسف اور ناصر بٹ جج محمد اشد ملک ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور خورم یوسف کئی مواقع پر ناصر بٹ کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک اور کردار مریم نواز کی جانب سے جج محمد اشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ جس میں ناصر بٹ اور جج محمد اشد ملک کی ملاقاتوں میں شامل ایک اور کردار خورم یوسف بھی ہے اس سے متعلق مزید اپ ڈیٹس حاصل کر لیں گے نمائندہ کابیرل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین کیا پتہ لگ سکا ہے مزید خورم یوسف کے متعلق؟ جی بالکل ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے جاری ویڈیو میں ناصر بٹ کے ساتھ خورم یوسف بھی شامل تھے خورم یوسف ناصر بٹ کا بزنس پارٹنر اور بہریہ ٹاؤن کا رہائشی ہے جبکہ خورم یوسف ناصر بٹ کے ساتھ مل کر ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں لائف سٹائل کے نام سے ایک پروجیکٹ پر کام جاری ہے جبکہ لائف سٹائل پروجیکٹ خورم یوسف کا پروجیکٹ ہے تاہم خورم یوسف کا ذکہ جج محمد اشد ملک نے گزشتہ روز اپنے ویان حلفی میں بھی کیا ہے مریم نواز کی جانت سے جاری ایک تصویر میں خورم یوسف اور ناصر بٹ جج محمد اشد ملک ایک ساتھ بیٹھے ہیں جبکہ خورم یوسف کئی موقعے پر ناصر بٹ کے ساتھ بھی بکائی دے رہے ہیں اچھا امرین علی یہ بھی بتائیے گا کہ اب خورم یوسف کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اس سارے معاملے میں جی بالکل جیسا کہ تصویر منظر عام پر آئی ہیں اور جو گزشتہ روز جج اشد ملک کی جانت سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے کیونکہ جو تصویریں ہیں وہ صاف صاف یہ بول رہی ہیں کہ ناصر بٹ اور خورم یوسف کا بہت قریبی تعلق ہے اور یہ تقریباً ہر معاملے میں پیش پیش رہے ہیں تو ان کو بھی اب چاند سے کہ جب قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا تو خورم یوسف کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا امرین ویڈیو سکینل کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جب اس کو گزشتہ روز ہم نے ریکھا کہ ایک بیان حلقی ہمارے سامنے آیا تھا جس میں جج کی جانت سے بہت سارے انکشافات کیے گئے ہیں جبکہ قانونی معاملات یہ اگر بات کی جائے تو ججرد ملی کی جانت سے پہلے ہی استعداد کی گئی ہے کہ ویڈیو کا فرانزک کرایا جائے لیکن ابھی تک اس کا جو فرانزک ہے وہ اس کی شروعات نہیں کی جا سکی ہے ابھی صرف جو انکشافات ہیں اس پر تفتیش جاری ہے لیکن تفتیش کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لیا گیا ہے جی بہت شکریہ امرین علی آپ نے اپ ڈیٹ کیا